دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو مہندر سیہ دھونی کے سنیاز پر ہاردک پانڈیا نے کیا بڑا خلاصہ کہیں ایسی بات سن کر آپ بھی ہوں گے حیران ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ مہندر سیہ دھونی کے سنیاز پر ہاردک پانڈیا نے کون سا بڑا خلاصہ کیا ہے ساتھی میں کون سی ایسی باتیں کہیں ہیں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو وشو کا سب سے بہتر مہندر سیہ دھونی نے اس پوسٹ میں میں پل دو پل کا شائر ہوں اس گانے کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب یہا ہے کہ مہندر سیہ دھونی اب بھارتے ٹیم کے لیے نیلی جرسی میں کھیلتے ہوئے کبھی بھی دکھائی نہیں دیں گے جی ہاں دوستو مہندر سیہ دھونی کے اس اچانک سے لیے گئے سنیاز کے فیصلے سے ان کے فینس بھی کافی زیادہ نراش ہیں اور شاید ان کے فینس کو یہاں بات سن کر بہت زیادہ خیرانی بھی ہوئی ہوگی دوستو مہندر سیہ دھونی کے سنیاز پر پورا کرکیٹ ج اگر دھونی دو یا تین سال کے لیے اور کرکیٹ کھیلتے تو دھونی جیسے کتنے کھلاڑیوں کا جنم ہوا ہوتا جی ہاں دوستو بھارتے ٹیم کے پورا کپتان اور وکیٹ کی پر بلے باز مہندر سیہ دھونی نے ایک کپتان کے روپ میں کئی سارے شاندار ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں وہاں تینوں آجسی ٹروفی جیتنے والے دنیا کے ایک ماتر کپتان ہیں اس کی علاوہ ان کی کپتانی میں ہی ٹیم انڈیا نے دو ہزار نو میں پہلی بار ٹ دوستو مہندر سیہ دھونی نے ٹیم انڈیا کو بہت بڑا یوگدان دیا ہے اور جلد ہی دھونی کو کوئی بڑے اوارڈ سے نوازہ بھی جانا چاہیے جی ہاں دوستو مہندر سیہ دھونی نے نہ جانے کتنے کھلاڑیوں کا کریئر بنایا ہے اور ان کو دیکھ کر ہی روحید سرما جیسے بڑے کھلاڑی نے کپتانی کرنا بھی سکھی ہے دوستو آپ سبی کو بتایا دی کہ ہاردک پانڈیا کو تو آپ بھلے بھاتی جانتے ہوں گے وہاں ایک ٹیم ان دیا کے کئی سارے ہارے ہوئے مقابلے بھی جتائے ہیں دوستو ہاردک پانڈیا جب بھی لے میں آ کر بلے بازی کرتے ہیں تو سامنے والے ٹیم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں دوستو اسی ہاردک پانڈیا نے مہندر سیہ دھونی کے سنیاز پر بہت یہ بڑا اور چوکانے والا خلاصہ کیا ہے جی ہاں دوستو ہاردک پانڈیا نے کہا کہ دنیا میں کیول ایک ہی مہندر سیہ دھونی ہے ان کی تلنا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میرا کریئر بنانے میں دھونی کا بہت ب� یوگدان ہے ان سے ہی مجھے پریڑنا ملتی ہے اور آگے بھی ملتی رہے گی نیلی جرسی میں آپ کو خیلتے ہوئے میں بہت زیادہ یاد کروں گا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور مجھے گائیڈ کرتے رہیں گے میرے گروہ آپ ہی ہو دھونی بھائی جی ہاں دوستو اس طرح سے ہاردک پانڈیا نے دھونی کو لے کر بہت ہی دل چھو لینے والا بیان دیا ہے دوستو مہندر سیہ دھونی ٹیم انڈیا کا وہ ستارہ ہے جس نے بھ جتنی بھی کاریف کی جائے وہ کم ہے مہندر سیہ دھونی کی کپتانی میں بھارت نے دوہزار سات میں ٹی ٹوینٹی دوہزار گیارہ میں ونڈے ورلڈ کپ جبکی دوہزار تیرہ میں چیمپینس ٹروفی کا خطاب اپنے نام کیا تھا انہوں نے بھارتے ٹیم کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اسے بھارت کی سو کروڑ آبادی کبھی بھی نہیں بھول پائے گی جی ہاں دوستو اب دھونی نیلی جرسی میں تو دکھائی نہیں دیں گے لیکن پیلی جرس دان پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن دوستو کیپٹن کل مہندر سیہ دھونی اس طرح سے سنیاز کا اعلان کریں گے یہاں کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا مہندر سیہ دھونی نے اس انداز میں ودائی لے کر سبھی کو رولا دیا ہے اب ہمیں ایسا دھونی کبھی نہیں ملے گا دھونی کو آنے والے جیون کے لیے بہت 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 بدایا ہو تو ایسے میں دوستو یہاں پر ہاردیک پانڈیا نے مہندر سیہ دھونی کو لے کر بڑا ہی دل چھولینے وال بیان دیا ہے اور بہت ہی بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھونی کے وجہ سے میرا کریئر بنا ہے تو ایسے میں دوستو مہندر سیہ دھونی کو لے کر آپ کے مہتوپورنر آئے کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوس میں ضرور دے دھونی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی